پشی منگار کی مکہ منتری ممتہ بینر جی کے منچ پر جیسے مینی بھارت موجود تھا سیاست سے جڑے وہ تمام اہم چہرے اور دل جو بی جے پی کی موڈی سرکار کی راجنیتی کے خلاف ہے وہ کولکاتا کے بریگٹ پریڈ میدان میں موجود تھا ریلی کی کامیابی کو ناپنے کا پیمانہ بھڑک کو مانے تو یہ ریلی بہت کامیاب کہی جا سکتی ہے ممتہ بینر جی کی اسرائیلی کا مقصد اگر دلی کی ستہ پر قابض بی جے پی کو اپنی اور ایک جٹ وپکش کی طاقت دکھانا تھا تو یہ مقصد کافی حد تک پورا ہوتا نظر آیا لیکن اصل طاقت بریگٹ میدان میں زمین پر بیٹھا یہ جن سمہ نہیں منچ پر بیٹھے نیتہ ہیں جو ممتہ کے بلاوے پر پہنچے تھے ممتہ کے منچ پر بائیس دلوں کے نیتہ موجود رہے ایک جٹا دکھانے کے بعد جب منچ پر بھاشن شروع ہوا تو موڈی سرکار پر جم کر تیر چلے کبھی بی جے پی کے دگج نیتہ رہے یشون سینہ اور عرون شوری کے ساتھ ہی دلی کے مکھ منتری ارویند کجریوال نے بھی موڈی سرکار پتانا شاہی کے آروپ لگائے 1931 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بنا تھا جب ہٹلر اور جرمنی کا چانسلر بنا 1931 میں کچھ مہینوں کے اندر اس نے دیش کا سمویدھان بدل دیا اس نے چناؤں ختم کر دیئے اور جب تک ہٹلر مرانی وہ جرمنی کا چانسلر لہا جو ہٹلر نے کیا تھا موڈی اور رمیت شاہ کی وہی منشہ ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ اس سرکار کا اگر ویرود کرتے ہیں تو ترنت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دیش درو ہی ہیں جیسے سرکار کی چاپلوشی کرنا دیش پریم ہے اور اس کا ویرود کرنا دیش درو ہے کبھی ایسی سرکار نہیں ہوئی اندوستان میں جس نے اتنا جھوٹ بولا ہو جتنا اس سرکار نے بولا ہے کبھی ایسی سرکار نہیں ہوئی جس نے سنستھاؤں کو ڈسٹروئ کرنے میں اتنا اتنی زد کی ہو چیزے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے سی بی آئی کو آر بی آئی کو الیکشن کمیشن کو بیوریوکرسی کو کیابینٹ کو میڈیا کو ہر ایک کو کرنے کی اور سبورٹ کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی ہے دیش کی سب سے بڑی وپکشی پارٹی کانگرس کی ادھیاکش راحل گاندھی اور یوپی اے چیئر پارسن سونیا گاندھی اس ریلی میں نہیں آئے لیکن ملکہ آرجن کھڑ گے اور ابھی شیخ منو سنگھوی نے ریلی میں کانگرس کی نمائندگی کی ایک نیا بھارت بنائیں گے بھاجپا کو بھگائیں گے آج کی پکار بڑی سپشٹ ہے جنتہ کی یہی پکار اب نہیں چاہیے موڈی سرکار یوپی میں گڑبندن پر بی جے پی کی نیند اڑانے والے سماجبادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے نیتہ بھی ممتہ کو مضبوط کرنے کولکاتہ پہنچے سماجبادی پارٹی کی ادھاکش اکلیش یادم نے منچ سے گڑبندن پر اٹھ رہے سوالوں کا جواب دیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ ہیں ان کے پاس اتنے مکھمند پردان مندری کے دابدار ہیں کبھی کبھی ہمیں چڑھانے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں ان کے پاس دولے بہت ہیں کون بنے گا ہم تو کہتے ہیں اگر ہمارے پاس دولے اجادہ ہیں جو جنتہ تے کرے گی وہی بنے گا اور پہلے بھی بنا ہے پھر ایک بار نیا پردان مندری بنے گا آج دیش کے کونے کونے سے ایک ہی سر میں ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ انڈیے کی سرکار کو اب اور سہا نہیں جا سکتا اسے جلد سے جلد ہٹانا ہے ساتھیوں جب سے کیند میں بیجے پی وشوی نریندر موڈی جی کی سرکار کے نیتر میں انڈیے کی سرکار بنی ہے تب ہی سے یہ سرکار ہر مورچے پر بری طرح سے اسفل ہوئی ہے ممتہ کے منچ پر اتر سے دکشن اور پورپ سے پشم تک دیش کے ہر حصے کے دگل نیتہ پہنچے جب سب ہی مہمان بول چکے تو ممتہ نے خود مائک سمحالا ریلی کے ذریعے اپنی طاقت دکھا چکی ممتہ نے کہا ایک جھٹ وپکش دو ہزار و نیس میں موڈی اور انڈیا کو اپنی طاقت دکھائے گا تو ایک بات یاد رہ کیے بی جے پی کو ایک بھی بوٹ آنے والا دن نہیں دینا چاہیے اوہ آیا تو دیش گیا اوہ جائے تو دیش کے لیے منگول ہے کون پودان منتی بنے گا یہ میرا کا جروروبات نہیں ہے ہم لوگ چاہتے ہیں بی جے پی جائے اوہ پورا جائے اس کو بعد ہم لوگ پیسہ لکھ کر لیں گے اور پانچ سال کے لیے اچھا سرکری بنیں گے ریلی میں آیا جن سمو گواہ ہے کہ بیرو دیو کی تمام کوششوں کے باوجود پشم منگال میں ممتہ کی طاقت گھٹی نہیں منچ پر دگجوں نے یہ سنکیت بھی دیئے کہ آنے والے دنوں میں دلی کی راج نیتی میں دیدی کا دخل اور بڑھ سکتا ہے بیرو ریپورٹ سوراج ایکسپریس